بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین دنیا بروسلی کو ایک ایکٹر کے طور پر جانتی ہے مگر وہ نہ صرف ایک بہترین ایکٹر تھا بلکہ ایک ماہر مارشل آرٹ کا کھلاڑی بھی تھا آج کے بڑے بڑے جیکی چین جیسے ایکٹر اس کی فلموں میں ایکسٹرا کے طور پر کام کرتے تھے کم عمری میں دنیا کو حیران کر دینے والے بروسلی کا وزن 63 کلو گرام تھا قد پانچ فیٹ سات اینچ اور پانچ کی طاقت ہیوی ویڈ چیمپئن محمد علی کے برابر تھا ناظرین وہ ایک اینچ کے فاصلے سے مکہ مار کر تختہ توڑ دیتا تھا وہ اپنے فن کا جادوگر اور مارشل آرٹ کا مائیکل جیکسن تھا ناظرین بروسلی نے صرف چار فلموں میں مرکزی کردار ادا کیا اس کے بعد ایکشن فلم کا ہر ایک ہیرو اس جیسا بننے کی کوشش کرتا تھا وہ صرف 32 سال زندہ رہا اور اس مختصر عرصے کے دوران اس نے وہ نام کمایا جو آج تک کسی اور کی حصے میں نہیں آسکا ناظرین ڈبل این انفو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ہانگ کانگ کے جادوگر مارشل آرٹ کینگ ہی کی لازوال داستان سنائیں گے ناظرین بروسلی کو عظمت یوں ہی نہیں ملی تھی وہ اپنے خواب پورے کرنے کے لیے جان توڑ محنت کرتا تھا اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ عام پنچنگ بیگ نہیں بلکہ ایک ہیوی ویٹ بیگ کا استعمال کرتا تھا شاید یہی وجہ تھی کہ وہ باکسنگ چیمپین ڈی گریٹ محمد علی سے بھلے وزن میں آدھا تھا مگر ان دونوں کی پنچ کی طاقت برابر تھی اور دوسری دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ ایک ہاتھ کی ایک انگلی اور ایک انگوٹھے کی مدد سے پوشپ لگایا کرتا تھا ناظرین بروسلی کا پنچ ایک سو نوے کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے لگتا تھا وہ ڈیڑھ ہزار پوشپ ایک ساتھ لگاتا تھا صرف یہی نہیں وہ ہاتھوں کی صرف دو انگلیوں پر دو سو پوشپ لگا لیتا تھا اگر بات ان کی پھرتی کی کی جائے تو بروسلی اپنی آنکھوں کی سائز کے سامنے ایک چھوٹی سی بال لٹکا کر ایک ہی بار میں لگاتار اس کو تین مرتبہ کی کر دیتے تھے ناظرین وہ مارشل آرٹ ماسٹر اور ہانگ کانگ کا سٹریٹ فائٹر تھا مگر اس نے ایک کاغذ کی ایک ٹکڑے پر لکھ رکھا تھا کہ وہ ہالی وڈ کا ایک ایسا فنکار بنے گا جس کا معاوضہ سب سے زیادہ ہوگا ناظرین یہ اس کی تمنہ تھی اور یہ خواہش اس کو ورسے میں ملی تھی کیونکہ بروسلی کے والد بھی ایک اداکار تھی ناظرین بروسلی کے والد امریکی شہر فرانسسکو میں اداکاری کا خواب پورا کرنے کے لیے ہانگ کانگ سے تشریف لائے تھے مگر افسوس کے ساتھ وہ ایک معمولی سٹیج ایکٹر سے زیادہ کچھ نہ بن سکے ناظرین بچپن میں بروسلی بھی اکثر اپنے والد کے سار سیٹ پر چلے جایا کرتے تھے وہاں جانے کا فائدہ یہ ہوا کہ صرف چھ سال کی عمر میں بروسلی نے فلم میں اداکاری کی اور یوں اداکاری کا سلسلہ چل نکلا اور اٹھارہ سال کی عمر تک وہ بیس چائنیز فلموں میں کام کر چکا تھا ناظرین بروسلی جس معاشرے میں بڑا ہوا تھا وہاں مارشل آٹھ ہر نوجوان کی ضرورت تھی کیونکہ بروسلی کی پیدائش کے وقت دوسری جنگ عظیم ابھی ختم ہوئی تھی جس کی وجہ سے تب کا ہانگ کانگ دہشتگردی اور گنڈا گردی کی زد میں تھا یہی وجہ تھی کہ بروسلی کو اس کے والد نے بچپن میں ہی ایک مارشل آٹھ استاد اپمان کے پاس پھیل دیا اپمان کے علاوہ وانگ شنگ لینگ بھی بروسلی کا استاد تھا مارشل آٹھ کے داؤ پیج بروسلی نے انہی دو استادوں کی زیرے نگرانی سیکھے تھی اس کے بعد بروسلی کو اس کے والد نے امریکہ بھی دیا یہاں پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس نے لینڈا نامی امریکی لڑکی سے چھپ کر شادی کر لی چونکہ مارشل آٹھ بروسلی کا جنون تھا اور یہاں خود کو اس نے مزید پرفیکٹ بنانے کے لیے محنت کرنا شروع کر دی بروسلی کی بیوی کے مطابق وہ دو ہزار مکے ایک ہزار کیکس چوبیس کلومیٹر سائیکلنگ اور آٹھ کلومیٹر رننگ ایک ساتھ کرتا تھا ناظرین ایک مارشل آٹھ کلاری کے لیے یہ سب کچھ اتنا اہم نہیں تھا جو اہم تھا وہ تھا بروسلی کا ون اینچ پانچ انیس سو چونسٹھ میں امریکہ میں لانگ بیچ کراٹے ٹورنمنٹ کا مقابلہ ہوا اس مقابلے میں بروسلی نے بھی حصہ لیا بروسلی نے لوگوں کو جس چیز سے سب سے زیادہ متاثر کیا تھا وہ بروسلی کا دو انگلیوں پر پشپ لگانا اور دوسرا ون اینچ پانچ تھا ناظرین بروسلی صرف ایک اینچ کے فاصلے صرف پانچ مارتا اور ایک اچھا بھلا انسان چھے فیٹ تک دور جا گرتا ناظرین مارشل آٹ کی دنیا میں ون اینچ پانچ سب سے بہترین موو سمجھی جاتی ہے اور یہ موو بھی بروسلی کی اجاد کردہ ہے سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور انیس سو چیسٹھ میں اس نے ایک ٹی وی سیریز گرین ہاروٹ میں سائیڈ ہیرو کا کردار ادا کیا مگر بدقسمتی سے یہ ایک فلاپ سیریز تھی بروسلی فلمی دنیا میں تو اپنا نام نہ کما سکا لیکن یہاں اس نے ایک اچھا کام کیا وہ یہ تھا کہ اس نے ایکشن فلم ایکٹرز کو ٹریننگ دینا شروع کر دی اور ساتھ ہی سپورٹس مین بھی اس کی شاگردی میں آگے جس میں مشہور باسکٹ بال سٹار جببار عبدالکریم بھی شامل ہیں ناظرین امریکہ میں بروسلی نے فلم انڈسٹری میں اپنا نام کمانے کی ناکام کوشش کے بعد امریکہ کو چھوڑ کر ہنگ کانگ واپس آ کر چائنیز فلم انڈسٹری میں کام کرنا شروع کر دیا ہانگ کانگ میں اس کی پہلی فلم بگ باس ریلیز ہوئی جس کے ریلیز ہونے کے بعد بروسلی کو ہانگ کانگ میں کافی پذیرائی ملی بروسلی اب ہانگ کانگ میں بلکل ویسا ہی تھا جیسے کسی دور میں امریکہ میں مائیکل جیکسن ہوا کرتا تھا ناظرین بروسلی کے خواب پورے ہونے لگے اور انیس سو بھتر میں اس کی دوسری فلم فیسٹ آف فیوری کے نام سے ریلیز ہوئی بروسلی اب اس قدر مشہور ہو چکا تھا کہ وہ فلموں میں معافضے پر نہیں بلکہ پارٹنرشپ پر کام کرتا تھا کیونکہ اب فلمیں بروسلی کے نام سے بکنا شروع ہو گئی تھی انیس سو تیاتر میں اس کی ایک اور فلم انٹر دی ڈرائگن ریلیز ہونے کے بعد وہ بیمار رہنے لگا اس کو دراصل سیریبیرل ایڈما نامی ایک بیماری تھی جس میں دماغ کا سائز کچھ بڑھ جاتا ہے سیریبیرل ایڈما نامی بیماری ہی بروسلی کی موت کی وجہ بھی تھی اس کی موت کے صرف ایک مہینے بعد آٹھ لاکھ پچاس ہزار ڈالر سے بننے والی انٹر دی ڈرائگن فلم ریلیز ہوئی جس نے نو کروڑ ڈالر کمائی ناظرین بروسلی کا بیٹا برینڈ لی بھی اس کی طرح مارشل آرٹ ایکشن فلم ہیرو تھا مگر صرف اٹھائیس سال کی عمر میں اس کو ایک فلم میں نکلی گولی کے بجائے اصلی گولی مار کر قتل کر دیا گیا اور یوں مارشل آرٹ کے مائیکل جیکسن اور اس کے بیٹے کی پرسرار موت ہوئی اور دونوں کی قبریں واشنگٹن میں واشنگٹن جھیل کے کنارے پر موجود ہیں ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں خدا رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو